اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج کا ہمارا ٹاپک جو ہم پڑھیں گے آج وہ ہے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خصائص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا جی اور سب سے پہلے ہم جو قرآن پاک کی آیت ہیں اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تشریح کی طرف جائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں واللزین اور وہ لوگ معاہو جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اشداؤ علی الكفار وہ سخت ہیں کفار پر جو کافر ہیں ان پر سخت ہیں رُحَمَا أُبَيْنَهُمْ اور وہ آپس میں بہت نرم دل ہیں تَرَاهُمْ رُكَّانْ سُجَّدَا تو دیکھے گا ان کو کہ وہ رکوع کرتے ہوئے ہیں رکوع کرنے والے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں تو ان کو دیکھے گا کہ وہ رکوع اور سجود کرنے والے ہیں يَبْتَغُونَ فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں وردوانا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اگر اس کا ہم سلیس ترجمہ کریں اس کا ترجمہ پھر یوں ہوگا کہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی کے لیے رکوع اور سجود میں سرگرم پائے گا یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو ان کو رکوع اور سجود میں سرگرم پائے گا سی وَا هُمْ فِي وَجُوْحِهِمْ ان کا امتیاز ان کے چہروں پر من اثر اس سجود سجدوں کے اثر سے واضح ہے ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں ذاری کا محصہ لہم یہ ان کی مثال فِي تَوْرَاتِ تَوْرَاتِ مَنَيْهِ وَمَا سَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ اور ان کی مثال انجیل میں ہے قَذَرِعِنْ اَخْرَجَ شَتْعَهُ جس ورڈ کے شروع میں کاف آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مثال دینے کے لیے یہاں پر کاف سے کرکیا گیا فور ایگزمپل جس طرح انگلش میں کہتے ہیں اسی طرح کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ جیسے کھیتی ہو نئی نئی تازی ابھی فصل نکلتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو پودے کی صورت میں نکلتی ہیں اسے ہم کومپل کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں جو اپنی کومپلیں نکالے فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَا فَآزَرَهُ پھر اس کو سہارہ دیا گیا فَاسْتَغْلَزَ پھر وہ سخت ہوئی فَاسْتَوَا پھر وہ کھڑی ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کھیتی اپنی کومپلیں نکالتی ہے پھر اس کو سہارہ دیا گیا کھیتی کو یعنی پھر وہ کھیتی تھوڑی سی سخت ہوئی کومپل سخت ہوئی پھر وہ اپنے تنوں پر کھڑی ہو گئی یعجب الزرع یعجب کہتے ہیں اچھی لگتی ہے زرعہ کسان کو لیا غیظہ بیہم الكفار تاکہ اس کے ساتھ وہ کفار کے دل چلائے یعنی کہ وہ کسانوں کے دلوں کو اچھی لگتی ہے تاکہ کفار کے دل جلائے وَعَدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عامال کیے مغفرتوں وَعَجْرًا عظیمًا مغفرت کا اور ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ کا مغفرت اور عجرِ عظیم کا وعدہ ہے آئے ہم اس آیہ کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اگر ہم اس آیہ کریمہ کی تشریح کی بات کریں تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی شان بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں آپ کے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ یہ آپس میں تو بہت نرمی اختیار کرتے ہیں آپس میں بہت نرم دل ہیں آپس میں بہت اچھا برطاو کرتے ہیں پیار سے رہتے ہیں لیکن فرمایا گیا کہ یہ کفار پر سخت ہیں اور ان کی ایک اور شان بیان کی گئی وہ یہ کہ مومنین جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے یہ رکوع سجود کرتے ہیں ان کی عبادت کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے چہروں سے نور ٹرپا کر رہا ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ سجدے پر سجدہ کر کے ان کے ماتوں پر محراب بن جاتے ہیں اور جتنی سابقہ کتب سماوی ہیں ان میں ان کی مثال موجود ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ اور مجمعین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو میرے معاملے میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کو تانو تشنی کا نشانہ نہ بناو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں کسی بھی ایسی بات منع کیا کیا جو بری ہو اور آپ کے صحابہ اکرام کی طرف ایسی بری بات کی نسبت کرنا بھی منع ہے اور حرام کام ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو تانو تشنی imminent کرنا تانو تشریف سے مراد ہے کہ برے ورڈ استعمال کرنا ان کو برا بلا کہنا اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ میرے صحاب کو تم برا بلا مت کہو صحابہ اکرام کی فضیلت بیان کی کیوں اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی صحابہ اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے صحابہ اکرام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اگر کوئی تم میں سے اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی صحابہ اکرام کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آئے گا ان کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کرے گا یہ جہاد کرنے والے پوچھیں گے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو رسول اللہ کی محبت نصیب ہوئی صحبت نصیب ہوئی وہ جواب دیں گے کہ ہاں چنانچہ اس صحابی کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہوگی اس کے صحابہ اکرام کا مقام یہ ہے صحابہ اکرام کی شان یہ ہے فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ اکرام کو برا بلا نہیں کہنا اگر بتدریج گربہ اسلام اسی جو ہے وہ آیاء کریمہ کے اندر اسی کی بات کی گئی کہ جس طرح پہلے پودا کونپل نکالتا ہے جو بالکل کمزور سی ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ سخت ہوتی ہے کھڑی ہوتی ہے پھر یہ پودا بن جاتی ہے پھر کسان کو اچھی لگتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے دین کی مثال ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے دین کو سٹارٹ کیا کرنے کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ لوگ ساتھ شامل ہوتے گئے پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین کو واضح طور پر اعلانی طور پر پھلانا شروع کر دیا اور پھر جو ہے وہ ایک گلستان بن گیا مسلمانوں کا ایک باغ بن گیا اور اس باغ کی برکت یہ تھی کہ آپس میں بہت لہلہاتا باغ تھا آپس میں بہت ایک دوسرے کو خوبصورت لگتے تھے بہت پیار سے رہتے تھے لیکن جب اس چمنستان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار دیکھتے تو ان کے دل جل جاتے لیا غیظہ بھی حمل کفار کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو برا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھی کٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں یہ آگے کٹھا بیٹھنا ہی کفار کو برا لگتا ہے آگے فرمایا کہ مغفرت اور وعدہ خدا بندی کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشندی حاصل کرنے کے لئے عمال صالحہ کرتے رہے ان کے بارے میں فرمایا ان کے لئے مغفرت ہے اور عجر عظیم ہے کیونکہ اس لئے کہ انسان تو خسارے میں ہیں شکرہ اصل میں فرمایا انسان تو خسارے میں ہیں اب اس خسارے کے بدلے کون سے ایسے کام ہے کہ اگر ہم کریں تو ہمیں فائدہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے وہ یہ ہے کہ ہم نیک عمال کرتے رہیں ایمانیں ایمان لے کر آئے ہیں اس ایمان پر کاربند رہیں ایمان اپنا مضبوط اور کامید اور مکمل کر لیں اور اس کے بعد ہم نیک عمال کرتے رہیں وہ عمال جو ہمارے لئے فائدہ مند ہیں اور جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا شریع طور پر جو ہم پر لاغوں ہیں ہم پر فرض ہیں ہم پر واجی میں کچھ چیزیں کچھ ہم پر سنت ہے کچھ چیزیں کچھ ہمارے لئے مستحب ہیں اب یہ تمام چیزوں کا کرنا اب ہم یہ کر لیں گے تو پھر ہم بھی مغفرت اور وعدہ خداوندی کے مستحق ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرمایا تو یہ آیاء کریمہ ہماری کمیلٹ ہو چکی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ترجمہ تو القرآن قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ کیا اور پھر اس کی تشریع کی تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو جیسے کہ پہلے فضلت صحابہ بتدریج غلبہ اسلام مغفرت اور وعدہ خداوندی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس آیاء کریمہ میں بیان کی گئی اور اسی آیاء کریمہ کے تحت ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا یہ آج کا ہمارا ٹوپک ختم ہو گیا نیکس انشاءاللہ ہم نیکس آیت اس کے بعد سٹارٹ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ